موسیقی اسلام علیکم اسٹ ویس نیوز کے ساتھ میں ہوں انیلا شاہین ناظرین کرپشن is the root cause of problems in our country اس کرپشن اور بدونوانی نے ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کرنے کے ساتھ مسلمانوں کو پوری دنیا میں بدنام کر رکھا ہے سمجھ نہیں آتی کہ کس کسوٹی پر ہم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ہچے حالات کی امید رکھیں اس وقت تو حالات یہ ہیں کہ معمولی سے معمولی اشیاء خردنی میں بھی ملاوٹ ہو رہی ہے پسی ہوئی سرخ میرچ خریدیں تو اس میں انڈوں کا برادہ شامل ہوگا چائے کی پتی میں چنوں کے چھلکوں کی ملاوٹ ہوگی پانی پہلے تو نلوں میں الودہ آنے لگا تنگ آ کر خرید کر پینا شروع کیا تو وہ بھی دیرے دیرے آلودگی کی حدود پار کرنے لگا LDA ہو CDA ہو کہ DA ہو یا کوئی بھی ایسا محکمہ ہو کوئی مائی کا لال رشوت دیے ویر اپنا جائز کام تو کروا کے دیکھے چپراسی سے لے کر بڑے سے بڑے افسر کے موں کو رشوت لگا دی گئی ہے چھوٹے عدیداروں کو بھی رشوت لیتے ہوئے کوئی دھڑکا محسوس نہیں ہوتا اس لیے کہ ملک کے آلہ عدیداروں نے اپنی رشوت کی چھڑی ان کے سر پر تان رکھی ہے میں آپ کو مثال کے طور پر ایک واقعہ سناتی ہوں ایڈمیرل منصور الحق پاکستان نیوی کے سربراہ تھے یہ دس نومبر انسو چرانوے سے یککہ مئی انسو ستانوے تک نیویل چیف رہے منصور الحق پر ایک محتاط اندازے کے مطابق تین سو ارب روپے کی کرپشن کا الزام تھا مینہ نواز شریف نے انہیں انیس ستانوے میں نوکری سے برخواست کر دیا اور ان کے حلاف تحقیقات شروع کروا دیں جبکہ منصور الحق انسو اٹھانوے میں ملک سے فرار ہو گئے اور امریکی ریاست ٹیکسس کے شہر آسٹن میں روحش پذیر ہو گئے اس دوران ملک میں ان کے حلاف تحقیقات اور مقدمات کا عمل جاری رہا پھر جنرل مشرف نے اقتدار سنبھالنے کے بعد نیب کا محکمہ تشکیل دیا یوں منصور الحق کے حلاف مقدمات نیب میں منتقل ہو گئے یہی وہ وقت تھا جب امریکہ میں انٹی کرپشن قوانین میں ترمیم کی گئی جس کے مطابق دنیا کے کسی بھی ملک کا باسی اگر امریکہ میں رہاش احتیار کرنے کے بعد اپنے ملک میں کرپشن کا مرتقی پایا گیا تو امریکہ میں اس کے حلاف مقدمات چلے گا اس قانون کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نیب نے امریکی حکومت کو منصور الحق کی کرپشن کے بارے میں آگاہ کیا اور اس سے منصور الحق کے حلاف مقدمہ چلانے کی استعدا کی چنانچہ امریکی حکومت نے سترہ اپلیل دو ہزار ایک میں انہیں آسٹن سے گریفتار کر لیا ان کے خلاف مقدمے کی تدائی کاروائی کے بعد انہیں جیل میں بند کر دیا گیا جیل میں انہیں عام قیدیوں کے سے کپڑے اور چپل پہنائے گئے کمرہ عدالت میں بھی انہیں ہتھکڑی لگا کر پیش کیا جاتا یہ سب منصور الحق کی برداشت سے باہر تھا تب انہوں نے امریکی عدالت میں درخواست کی کہ مجھے پاکستان کے حوالے کر دیا جائے میں اپنے ملک میں مقدمات کا سامنا کرنے کیلئے تیار ہوں ان کی یہ درخواست منظور کر لی گئی لیکن انہیں جہاز میں بھی ہتھکڑی لگا کر سوار کیا گیا پھر سفر کے دوران ان کے ہاتھ سیر سے باندھیے گئے مگر اس کے بعد اپنے ملک کا پروٹوکول دیکھئے کہ پاکستان پوائنٹے ہی ان کی ہتھکڑی کھول دی گئی اور انہیں عام مسافروں کی بجائے وی آئی پی لاؤنج کے راستے باہر لائیا گیا ایف آئی اے نیب اور پولیس کے افسروں نے انہیں سیلوٹ کیا اور پھر ایک نیوی کی لیکسری کار انہیں لے کر روانہ ہو گئی انہیں سہالہ ریشٹ ہاؤس میں رکھا گیا قانونی کروائی کا پیٹ بھننے کے لیے سہالہ ریشٹ ہاؤس کو سب جیل کا درجہ قرار دے دیا گیا سہالہ ریشٹ ہاؤس میں انہیں ایسی سمیتھ ہر قسم کی سہولت بہاں پہنچائے گی یہاں تک کہ کھانا پکانے اور اسے میز پر لگانے کے لیے ہانسامہ بھی مہیا کیا گیا ان کے اہلے ہانوں کو ان سے ملنے کی مکمل آزادی تھی منصر الحق ریشٹ ہاؤس کے لان میں معمول کی وردش کیا کرتے یہاں انہیں پیشی کے لیے نیب اور ایف آئی اے کے دفتر نہیں حاضر ہونا پڑتا تھا بلکہ ایف آئی اے اور نیب کے اہلکار بزاتے خود ان سے تفتیش کے لیے ریشٹ ہاؤس حاضر ہوتے محصر یہ کہ منصر الحق نے پلی ورگین کے تحت کرپشن کی رقم کا پچیس فیصد حصہ واپس کرنے کی آفر کی جنرل مشرف نے ان کی آفر منظور کر لی پھر کرپشن کی رقم کے پچتر فیصد حصے کے ساتھ وہ سالہ ریشٹ ہاؤس سے اپنے آلی شان محل نماغ گھر میں منتقیل ہو گئے اس کے بعد انہیں سابق نیول چیف کا مکمل پروٹوکول میں یسر ہے وہیم شخصیات کی مانند ہر قسم کی نیجی تقریبات میں شرکت کرتے ہیں پرانے دوستوں کے ساتھ گالف کھیلتے ہیں غرض یہ کہ مزے کر رہے ہیں یہ کہانی اس ملک کے آلہ ودیدار کی ہے جس کے بانی قائدیعظم محمد علی جنہ نے ایک جوڑا جرابوں کا اس لیے واپس کر دیا کہ وہ مہنگا تھا سرکاری اجلاس میں چائے پینے تک ممانت تھی جب سیکرٹری نے چائے پیش کیے جانے کے بارے میں پوچھا تو اٹھا آپ نے سوال کیا کیا یہ لوگ اپنے گھر سے چائے پی کر نہیں آتے ان کی مشیرہ فاطمہ جنہ کو بیکری سے خرید دی گئی دوبروٹی پہ دکھ ہوتا کہ ہم دو افراد کے لیے پوری دوبروٹی فضل حرچی ہے گھر میں تحمد اور بنیان پینے رکھنے والا حکیم الامت علامہ اقبال کیا بڑی بڑی جائدہ دہ نہیں بنا سکتے تھے قائدہ ملت لیاقت علی خان تقسیم سے پہلے کہ ہندوستان میں تین سو گاؤں کے مالک تھے پاکستان بنا تو سب کو چھوڑ چھاڑ کر حالی ہاتھ کراچی عباد ہو گئے دیلی میں ذاتی حویلی پاکستانی سفارت خانے کو اتیہ کر دی جب لیاقت باغ راول پنڈی میں شہید ہوئے تو پاؤں میں پھٹی ہوئی جرابیں تھیں اور بینک بیلنس کل سنتالیس ہزار روپے نکلا اپنے ہمسائے بھارت کی مثال دیتے ہوئے شرم بھی آتی ہے لیکن بات تو سچ ہے کیا بھارت کے ایک بھی سربراہ ملکت پہ وجود میں آنے سے لے کر اب تک کرپشن کا الزام ہے کیا وہاں بھی پلی بھارگین کی لاستعمال میں آ رہی ہے اور اپنے وطن میں بھاگتے چور کی لنگوٹی کے نام پر بڑے بڑے کرپ لوگوں کو معمولی سی وصولی کے بعد ماف کیا جا رہا ہے یعنی منصور الحق جیسے جیسوں کی محض لنگوٹیاں وصول کرنے پر ایک تفاق کیا جا رہا ہے اپنے ملک کے سربراہوں کی کرپشن کا تذکرہ اس لیے نہیں کر رہی کہ ان کے لیے الگ الگ ویڈیوز درکار ہیں عوام کو کبھی ریکوڈک میں دفن سونے اور ہیروں کے خواب دکھائے جاتے ہیں کبھی چنیوٹ میں تانبے کے زخائر سے جلد ہمالا مال ہو جانے کے مسدے سنائے جاتے ہیں اور اب سی پیک کے انتیجے میں مفلسی دلداروں سے نجات کی خوش عبریاں دی جاتی ہیں کیا سی پیک مل سے کرپشن ہتم ہو جانے کا باعث پند سکے گا کیا سی پیک مکمل ہونے کے بعد غریب عورتیں اسفتال کے سین میں بچے جننے سے محفوظ رہ سکیں گی کیا سی پیک سے عدویات اور خدنی اشاہ میں ملاوٹ ہتم ہو جائے گی کیا اسفتالوں میں ایک بستر پر تین کی بجائے ایک مریض لیٹنے لگے گا کیا تھانے کے چیرے میں عوام کو انصاف ملنے لگے گا کیا سرکاری سکولوں میں جانوار بننے کی بجائے بچوں کی کلاسیں قائم ہو جائیں گی حالت تو یہ ہو چکی ہے کہ گدہ گری بھی آسان نہیں رہی شہرائیں چوک اور مرکیٹیں بکتی ہیں اس سنہت سے پولیس کو بھی حصہ ملتا ہے اور پولیس کا حال یہ ہے کہ تھانے فروخت ہوتے ہیں گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں پولیس کی ملی بگت کے بیار چوری ہو ہی نہیں سکتی قومی ائر لائن پی آئی اے نے کتنی ہی غیر ملکی ائر لائن کمپنیوں کی تربیت کی آج ہی حالت ہے کہ ملازمین کی تنہوہ ادا کرنے کے پیسے نہیں یہی حال سٹیل ملکہ ہے اس لیے کہ ان دونوں میں سیاسی اثر اور صوف کی بنا پر بے تہاشہ بھرتیاں ہوئیں ان محکموں کے افسروں سے ایک درخواستو لکھوا کر دیکھیں جو کبھی یہ لکھ پائیں اور پھر ناجائز بھرتیاں اسپطالوں میں بھی تھوک کے حساب سے کی جاتی ہیں یہ ہے ہمارا ہیلتھ کیر پروگرام کا کارنامہ یاد رکھنے کی بات تو یہ ہے کہ قطعہ نظر اس کے کیا عوام کی زندگی میں کوئی آسودہ شام آتی بھی ہے یا نہیں ان کریپشن کے بادشاہوں کو زلت کی دھول ایک روز ضرور چاٹنی ہوگی ہر کمال راز والے کے مصداق بے شک یہ اپنے دامن پر خون کی کوئی چھینٹ نہ پڑنے دیں مگر غریب کے موں سے چھینہ ہوا انوالا اپنا سر ضرور دکھائے گا قاتل نے کس صفائے سے دھوئی ہے آستین قاتل نے کس صفائے سے دھوئی ہے آستین اس کو نہیں حبر کے لہو بولتا بھی ہے انیلا شاہین اسٹ ویس نیوز راولپنڈی قاتل نے کس صفائے سے دھوئی ہے